سمچار اور اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ مہمبوبا مفتی ایک بار پھر نظر بند ہو چکی ہے مہمبوبا کو شری نگر ستیتن کے آواز میں ایک بار پھر نظر بند کیا گیا ہے بڑھگام پر روانہ ہونے سے پہلے مہمبوبا مفتی پر لگائی گئی تھی ایک بار پھر سے پابندیاں پولیس پرساشن کی اور سے ابھی تک کسی بھی طرح کا بیان جاری نہیں کیا گیا ہے مہمبوبا مفتی نے حالی میں ٹویٹ بھی کر کے کہا تھا کہ انہیں نیتا سے بھی ملنے سے روکا تھا اور آج دوبارہ انہیں بڑھگام روانے ہونے سے پہلے ہی ان پر کسی طرح کی پابندیاں لگا دی گئی ہیں لیکن پولیس پرساشن کی اور سے ابھی تک کسی بھی طرح کا بیان جو ہے اس بات کو لے کر زائر نہیں کیا گیا ہے پیڈی پی کی ادھیاکش مہمبوبا مفتی کو ایک بار پھر نظر بند کا روپ لگایا گیا ہے ان پر نظر بند کر دیا گیا ہے بڑھگام روان ہونا سے پہلے ہی انہیں ان پر پابندیاں لگائی گئی ہیں انہوں نے حالی کچھ دن پہلے ٹویٹ کر کے بھی یہی کہا تھا کہ انہیں ان کے پارٹی کے نیتا وحید ورمان سے بھی نام ملنے کی اجازت ہے نہ ہی ان کے پریوار میں بھی ان کی بیٹی پر بھی نظر بند رکھی گئی تھی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ بھاجپا کے منتریوں کو آم لوگوں کو باقی جگہ گھومنے کی ازادی ہے یہ جو بھاجپا کے نیتا ہیں یہ کٹ پتلیوں کی طرح کشمیر کے ہر کونے میں گھوم سکتے ہیں ان کو انموتی انومتی ہے لیکن سرکشہ کے جو نیم ہیں سرکشہ کے جو کڑے جو پابندیاں ہیں وہ صرف میرے لیے ہیں وہ میرے لیے ایک سمسیہ بنا ہوا ہے انہوں نے پھر سے کہا ہے کہ انہیں اوید طریقے سے حراست میں لے لیا گیا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی بیٹی التجا کو بھی ہاؤس ارسٹ کر دیا گیا تھا محبوبہ مفتی نے پی ڈی پی کی جو یوہ ونگ کے ادھیاکش وحید پارا تھے ان کے پریوار سے انہیں ملنے کی بھی انومتی نہیں گئی تھی اور آج دوبارہ ایک بار پھر سے بڑھگام پروانہ ہونے سے پہلے محبوبہ مفتی پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں محبوبہ مفتی نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اوید روپ سے حراست میں لے لیا گیا ہے پچھلے کئی دنوں سے جمہو کشمیر پرساشن کی اور سے نہ ہی انہیں ان کے پارٹی کے ورشت نیتا سے ملنے کی اجازت ہے ساتھی ساتھ انہیں آدھار ہی ناروپوں کے تحت گرفتار کیا گیا ہے یہاں تک ان کی بیٹی کو بھی نظر بند کر دیا گیا تھا اور آج دوبارہ ایک بار پھر سے بڑھگام روانہ ہونے سے پہلے محبوبہ مفتی پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں محبوبہ کو شری نگر ستھت ان کے آواز میں ہی نظر بند کیا گیا ہے پی ڈی پی کی ادھیاکش محبوبہ مفتی کو دوبارہ شری نگر ان کے آواز پر نظر بند کر دیا گیا ہے لیکن پولیس پرساشن نے اس پر نہ ہی ابھی تک کوئی بیان جاری کیا ہے نہ ہی انہوں نے کچھ کہا ہے کہ انہیں کیوں بند کیا گیا ہے کیوں ان پر نظر بندی دوبارہ رکھی گئی ہے دیکھا جائے تو بتا دیتے ہیں کہ وحید پارا جو تھے ان کے دکشن کشمیر پی ڈی پی کے پور نرودھار ان کے مہتوپون بھومی کا نبھا رہے تھے حالانکہ ڈی ڈی سی چناؤو میں بھی ان کا مہتوپون یوگدان تھا حالانکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ محبوبہ مفتی پر کسی بھی طرح کا اروپ لگایا ہو حالی میں پی ڈی پی چیف محبوبہ مفتی نے یہ بھی اروپ لگایا ہے کہ پارٹی میں گپکار گھڑ بندن کے پرتیاشیوں کو بھی پرچار نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اور آٹھ مہینے سے چار بار محبوبہ کو نظر بند کر دیا گیا ہے اور ان کے ستھانوں کو بھی بتلا گیا ہے اسی بابت پہ ہم سے جھٹ چکے ہمارے سموادہ تھا تجامل تجامل ایک بار دوبارہ پھر سے پی ڈی پی کی ادھیاکشن محبوبہ مفتی پر نظر بند رکھی گئی ہے ان کے شری نگر ستھیت آواز میں ہی انہیں نظر بند رکھا گیا ہے محبوبہ مفتی نے آج جو سلٹہ برنوار کنجدن جن بڑگام کے انہیں علاقے ہیں جہاں پر محبوبہ مفتی کے مطابق فارسٹی ڈیپارٹمنٹ نے یہاں پر لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں انہیں ایویکویٹ کیا جا رہا ہے جس کے بعد محبوبہ مفتی نے فوری طور پر اپنا پروگرام دیا اور جس کے تحت وزلہ بڑگام کے ان علاقوں میں جانا چاہتی تھی لیکن اس بیچ پرشاہ صاحب کوئی طور پر جو ان کا مین گیٹ ہے اس کو بند کر دیا اور انہیں باہر آنے کی اجازت نہیں تھی جس پر محبوبہ مفتی نے زور زور آوازیں دیکھ کر گیٹ کو ناک کیا اور یہ پتہ نہیں کوشش کی کہ انہیں بند کی ورکا گیا اور وہ باہر آنا چاہتی ہے ان لوگوں سے ملنا چاہتی ہے جو کہ زیادت بڑگام کے متعدد علاقوں میں اس وقت برستی بارشوں پر پاری کے پیچھ پہ جو گجر فیملیز ہیں ان کے مشکلات بہت ساتھ ہیں ان کو حل کرنے کی وہاں تک جانا چاہتی تھی لیکن اس کے بعد پرشاہ رکھا گیا ان کے ہر بار ستان بدل دیے جاتے ہیں پہلے انہیں شریع نگر کے ہری نواز گیسٹ آوس میں رکھا دوسری بار انہیں چشمہ شاہی لاکھے کے پیرٹن بیباغ میں اس طرح سے جو ان کے ساتھ نظر بند کیے جارہی ہے یہ ایسا ان کا کہنا ہے کہ انہی پر کیوں اس طرح کے شکنجے کسے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے زیادہ پیرٹ جو ہے جو محبوب مفتی نے جو دمہین اس سے زائد جو ہے وہ انہوں نے ڈیٹنشن میں گزارا ہے ڈیٹنشن کا مطلب ہے کہ جمع کشمیر میں محبوب مفتی واحد لیٹر ہیں جنہوں نے ایک سال سے زائد واحد لیٹی سے دیکھ ستر کے بعد ڈیٹنشن میں گزارا اس کے بعد محبوب مفتی نے جس طرح سے لگاتا ہے کہ رحمان پارا کے گھر جانے کی ایک بار ناکام کوشش کی ایک بار جانے دیا گیا اور اس کے بعد چونکہ جو معاملات جمع کشمیر میں ہیں جن میں لوگ کی سمسیہ ہیں گرفتاریاں ہوئی ہیں پر کچھ معاملات چاہ رہے ہیں جت کے بعد فورس ڈیپارٹمنٹ کافی زیادہ ایک جو ایکٹر ہیں اس کے بعد جو معاملات لوگ کو ہیں ان کے بیچ میں محبوب مفتی پی ٹی پی ادکشن جانا چاہیے جنہوں نے ڈیٹنشن کے بعد بھی اپنے آپ کو آئیسلیشن میں جان گیا تجمعور آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ محبوب مفتی نے کیا بیان دیا ہے آئیے ہمارے درشکوں کو بتا دیتے ہیں روز ان کا روز مرہ کا ان کا معمول بن گیا ہے آج میں جانا چاہتی تھی میں وہاں زلسی ڈارہ جانا چاہتی تھی کندجن جانا چاہتی تھی برنوار اور جوڑ جہاں سے ان نے لوگوں کو نکالا ہے گھر ان سے باہر ایک سو آٹھ سال کی عورت کو گھر سے باہر نکال دیا ہے وہاں میں جا کے دیکھنا چاہتی تھی وہ لوگ بیچارے کیا کر رہے ہیں وہ میرا انتظار کر رہے ہیں وہاں پر یہ کہیں جانے ہی نہیں دیتے ہیں جب بھی دیکھو جب بھی کہیں آپ لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتے ہو پوری دنیا کو بولتے ہیں جو مو کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو مجھے باہر کیوں نہیں جانے دیتے ہیں یہ لوگ کب تک چلے گا یہ ظلم آج میں آج میں آج میں آج ہالکہ یہ سب پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ محبوبہ مفتی پر کسی رنگ آروپ لگایا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پارٹی کے نیتاؤں کو پرچار کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے یہ آروپ نہ صرف پہلی بار محبوب مفتی نے لگایا ہے پہلے بھی انہوں نے آروپ لگائے اور سوٹ کشمیر میں خاص کر شپین میں بلوان میں جہاں پر بہت کم ووٹ پرسنٹیج کال ہمیں دیکھنے کو ملا اور محبوب مفتی نے آروپ لگایا تھا کہ ان کے امیدواروں کو چناوی امیدواروں کو پارٹی کاری کرتا ہوں کو اس طرح سے آگے جانے کی جانت ہے کہ جس وقت آپ نیشنل کونفرنس کے برقص دیکھیں نواز صبح میں تقریبات جاری ہیں پارک افضلہ کے گھر پہ تقریبات جاری ہیں پازٹیو نگیٹو کے معاملوں کے بیچ میں بھی کووٹ نائنٹی کے بیچ میں بھی ان وہاں فانکشنز ہوتی رہی ہیں سوائے پی ٹی پی کی ادھک شاہ کو اس طرح کی تقریبات کا حصہ نہ بننے دینا اور انہیں باہر نہیں آنے دینے پر سوال کھڑے کیے جا سکتے ہیں حالانکہ جس طرح سے بیچ میں اب چونکہ الیکشن بھی چل رہے ہیں اور جب آپ سیدھر پولیس افسران یا کسی اور سے پوچھ گئے تو کہیں گے محبوبہ مفتی کا سیکیورٹی پروٹوکال ڈیفائنڈ ہے اس لئے انہیں وہاں جانے سے روکا گیا ہے لیکن ایک بات صاف ہے کہ محبوبہ مفتی چناہوں میں امید آرم کے ساتھ بھی کھڑا رہنا چاہتی تھی ان کے جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے گھر جانا چاہتی تھی جس کو فیلال مجھے لگتا کہ سیکیورٹی اعتبار کی وجہ سے اجازت نہیں مل رہی ہے شکریہ تجمول ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جس طرح سے تجمول نے بتایا ہے کہ محبوبہ مفتی کو ایک بار پھر سے نظر بند کر دیا گیا ہے آج ان کی کسی طرح کی روٹین بزرٹس تھی جن پر روک تھام لگا دی گئی ہے محبوبہ مفتی کو دوبارہ ان کے شریع نگر کے آواز میں ہی نظر بند کر دیا گیا ہے